پولیس سے جو ریپورٹس آنی تھی وہ نہیں آئیں ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ آپ لائٹلی مت لیں جو پولیس کا لیگل تھا ڈی ایس پی اور ہمیں آئی جی وغیرہ پریزنٹ ہو اور ریپورٹ پولیس دے اس واقعے کی اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیونکہ ابھی پولیس ریپورٹس اور کوئی ریپورٹس نہیں آئیں تو آپ کچھ ویسے کہنا چاہتی ہیں میں نے فلی کوپریٹ کیا واقعہ نیریٹ کیا کیا ہوا تھا کس طرح ہوا تھا میں نے کہا یہ ریس تو کسی طریقے سے نہیں تھا یہ تو کیڈ نیپنگ تھی کیونکہ نہ ریس وارنٹ دیا گیا تھا نہ کچھ اور اور ہم ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دیں گے چودہ تاریخ کو ڈیٹ ہے اور انہوں نے سمن کیا ہے آئی جی وغیرہ کو اور کہا ہے کہ یہی آئیں یہ نہیں کہ کوئی جونیر ایسے چو یا کسی کو بھیج دیں تو کمیشن بھی نے پورا سنا مجھے اور میں ہم نے فلی کوپریٹ کیا حکومتی سائٹ سے کوئی نہیں آیا نہ کوئی ریپورٹ آئی ہے تو میں سمتی ہوں کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور ہمیں پورا کانفیڈنس ہے کہ کمیشن پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی کون ملوث تھا اور کیوں ہی اس کیا گیا اور امید ہے ان میں کوئی آکاؤنٹیبیلٹی بھی ہوگی تاکہ اس قسم کے واقعے نہ ہو اور انشاءاللہ ہم ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دیں گے کمیشن کو جو پھر ہم ہائی کورٹ میں بھی سبمیٹ کریں گے تاکہ وہ ریکارڈ پہ آ جائے ریٹن سٹیٹمنٹ ہماری دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسیمبلیز تو اب ایک مزاق ہی بن گئی ہیں کیونکہ لاجس پارٹی نکل آئی ہے اس اسیمبلیز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ الیکشن کی دی جائے تاکہ جو بھی قدم اٹھانی ہے پاکستان کی معیشت کو پھر ٹھیک کرنے کی تین مہینے میں انہوں نے تو تباہی پھیر دی ہے تو وہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہیں وہ آکے پھر ایکشن لیں پالیسیز بنائیں اور اس واسطے ڈیٹ آف الیکشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے جدھر بھی بیٹھنا ہے کئی چیزیں ڈسکاس ہو سکتی ہیں لیکن پہلے ڈیٹ آف الیکشن آنی چاہیے کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں جدھر بھی جلسہ ہو رہا ہے خان صاحب کا بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سننے قوم کھڑی ہو گئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو اور میں سمجھتی ہوں جو ہینڈلیز ہیں اس حکومت کے ان کے پاس میسیج جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی سب سے زیادہ ضروری ہے این آر او دینا ان چوروں کو اس ابجیکٹیف تھا کیا یہ ریجیم چینج کا لگتا تو یہی ہے ایک این آر او دوسری کیابنٹ ڈیسیزن میں ایک اور این آر او تو لگتا ہے یہ صرف این آر او لینے آئے ہیں اور ملک کو ڈیلیبریٹلی ملک کی معیشت کو تباہ کریں کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے اور یہی امریکہ چاہتی ہے تو ادھر ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی اور یہ امپورٹڈ حکومت کا بھی تو انفورچنٹلی میں سمجھتی ہوں جن اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کی دفعہ کریں ان کو دفعہ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کے تباہی کریں پاکستان کی تو یہ سوال ہمارا پہلے بھی تھا اب بھی ہے ان اداروں سے ان ہینڈلر سے کہ کیا آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں پاکستان کو اس تباہی کے راستے پہ جو جا رہی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا ایونچو لیم ہے کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے کشمیریوں کی جو جانے گئی ہیں ان کو ہم نے بھول جانا ہے سارا کچھ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں ایک سٹرونگ انڈپینڈن سوورن پاکستانوں جس راستے پہ عمران خان لے جا رہا تھا اور جو آپ نے ریجیم چینج کروا کے امریکہ کے کہنے پہ یہ راستہ روک دیا اور تباہی کا راستہ کیا اور این آر او کرپشن والوں کو بچانے کا راستہ آپ نے اپنایا ہے آپ پلیز پھر سے اس پہ سوچئے میری بات سنیں یہی غلط فہمی ہے آپ کو کل میں نے حمد میر کی بھی کلائریفیکیشن دی تھی فرغ نسیم نے ایک کلاؤز ڈالا تھا کرمنل لا ریفارم کا بل جو ہمارا تھا جس میں وہ ایک ایسی پروٹیکشن دے رہے تھے کہ آپ فوج کا نام بھی لیں تو آپ پانچ سال جیل میں جائیں کیابنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کیونکہ وہ کلاؤز ریجیکٹ ہو گیا فرغ نسیم نے وہ بل ہی پورا کرمنل لا ریفارم کا ٹیبل نہیں کیا دوسرا ایک امجد نیازی کی پرائیوٹ میمبر بل تھا وہ انٹیریئر کمیٹی نے اپروف کیا لیکن وہ اسیمبلی میں نہیں ووٹنگ کے لیے پیش ہوا کیونکہ حکومت نے امجد نیازی کو کہا تھا کہ ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کرتے پرائیوٹ میمبر بل کیابنٹ کے پاس نہیں جاتے چاہے رولنگ پارٹی کا بھی پرائیوٹ میمبر ہو تو اس واسطے یہ کلیر کر دیں ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہم کسی ادارے کو نہیں کر رہے اٹیک کر رہے دیکھیں ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں لیکن بھئی مجھے بات ختم کرنے دے لیکن اگر کوئی شخص اسوسییٹڈ ہو کسی ادارے سے اور وہ ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ہر شہری کا جمہوریت میں یہ حق ہے کہ وہ سوال پوچھے آپ لوگوں کو سوال پوچھنے سے کیسے روک سکتے ہاں گالی گلوچ نہیں کریں ہم بالکل نہیں سپورٹ کرتے کسی ادارے کو کسی شخص کو گالی گلوچ کریں لیکن اداروں سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے اور انڈویجل سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے